تو گائز ہم نے اپنے مینکہ سروائی ورڈ میں بہت مائننگ کی بہت مائننگ کی بہت مائننگ کی اور ہمارا سارا سمان ڈیسپن ہو گیا تھا علاوہ کی وجہ سے اور ہمارا مائننگ کا پلین بوری کررہ سے فیل ہو گیا تھا لیکن سروائی ورڈ میں ریسورسز کی ضرورت ہمیسہ پڑے گی تو ریسورسز کے لیے پلین نیبر سیکنڈ پر ہمیں کام کرنا پڑے گا جو کہ یہ فارم بنانا تو یز گائز آزم بنانے والے اپنے مینکہ سروائی ورڈ کے اندر فرسٹ فارم جو کہ ہونے والا ہے آئرین فارم اور اس فارم کو بنانے کے بعد میں ہم کو آئرین کی کمی بلکل نہیں ہونے والی تو ایک بڑے بات ہوتا ہوں اس فارم کو بنانے کے لیے میں نے سیمپل اور ایزی طریقہ ڈونگ لیا ہے جو کہ ہمارے 1.20 کے اندر بھی ایزیلی ورک کرتا ہے تو یار اتنی بک بک سننے کے لیے تھینکیو تو اب سٹارٹ کرتے ہیں فارم بنانا تو لیٹس بگین تو گائز ویلکم ہے آپ سبھی کا میرے سروائیور ورلڈ میں تو ہاں گائز آئرین فارم بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑنے والی تھی اور کچھ چیزیں میرے پاس تھی بھی نہیں تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے ان سبھی چیزوں کو میں نے اکھٹا کر لیا تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں کون کون سی چیزوں کو اکھٹا کرا تو ویڈیو کیا سبھی چیزون کی غیلی علی مگو گعز تو اس کے بعد ان gat Sun قesible روالیٰ تولی اس услов let esy بہت کریا خون خود دیکھ لو کیسے gün تو فلیچنگ ٹیبل بنانے کے لیے ہمیں میرے پاس تیس کے لکبک تو اس نے میں نے فلنٹ نکالنا شروع کیا تو اس کے بعد تھوڑے بہت ٹری کو کٹ کے میں نے فلیچنگ ٹیبل بنائے بیس کے لگ بک اور اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت کام کیا جیسے سائن بورڈ بنانا تو ہاں یہ سب کام میں نے پہلے سے کر کے رکھا تھا تاکہ ویڈیو زیادہ لمینہ بنائے تو اب سرو کرتے ہیں ہمارا آئرین فارم بنانا تو اس چیز میں میں نے سارا سما رکھوا دیا جو ہی فارم بنانے کے لئے کام ہے آئے گا تو بس اتنا سا ہے اور تو چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فارم بنانا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کو نو میں نو کی لیو لگا دینی ایک ریکٹینگل سا بنا دینا ہے تو چلو بناتے ہیں تو ایسا ہی آپ کو کچھ بنا دینا ہے اور اس کے بعد میں ہمیں ریکٹینگل کے اندر والا جیتاں بھی پارٹ ہے اس کو چار بلوک نیچے ڈک کرنا ہے تو چلو کرتے ہیں ہاں تو آپ کو کچھ ایسا بنا دینا ہے تو چلو آگے کا گام کرتے ہیں تو یہاں نیچے آنے کے بعد یہاں پر ایک بلوک کا گیپ چھوڑ کر آپ کو چھ ایسا بلوک نیچے ڈک کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں دیکھتے جاؤ تو گائز آپ کو سیم ایسا ہی کر دینا ہے جیسے میں نے کیا ہے تو چلو باگے کا کام کرتے ہیں ہاں تو گائز اتنا کام ہو چکا ہے ہمارا تو اس کے بعد میں یہاں پر نیچے آنا ہے آپ کو اور یہاں پر آپ کو پانچ بیٹ لگانا ہے جیسے میں لگا رہا ہوں اور اپوزٹ سائیڈ میں بھی سیم ہی لگانا ہے تو اتنا کام ہونے کے بعد میں آپ کو نیچے ایک بلوک ڈک کرنا ہے اور بیٹ کے نیچے جتنے بھی بلوک سے ان سب کو توڑ دینا ہے جیسے کی ابھی میں توڑ رہا ہوں تو فٹا ورن پہلے ان کو توڑ دیتا ہوں بلوک توڑنے کے بعد میں آپ کو جتنے بھی خالی سے گا ان میں بیٹ لگا دینا ہے حالانکہ ویلیجر سو نہیں پائیں گے تو بھی آپ کو لگانا ہے کیونکہ اس کے بینہ ہمارا فارم ورک نہیں کرے گا تو بیٹس کو بھی میں فٹا وٹ لگا دیتا ہوں تو بیٹ کے نیچے بیٹ لگانے کے بعد میں آپ کو انہیں چاروں طرف سے پیک کر دینا ہے جیسے کی ابھی میں کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ بلوک لگا دیئے اور اس کے بعد انہیں بیٹ کے اوپر بھی آپ کو بلوک لگا دینا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی بھی بلوک لگا سکتے ہو تو میں نے سیمپل کوبلسٹون لیا ہے آپ کی جو مرزو یہاں پہ لگا سکتے ہو تو فٹا وٹ میں یہاں پہ جتنے بھی بچی ہوئی جگہ ہے تو اس کو پہلے فیل کرتا ہوں پھر میں آپ کو ملتا ہوں تو اس کے بعد جو ہم نے فلیچنگ ڈیبل بنائی تھی اس کو لگانے کے لیے آپ کو یہاں پہ سبھی نیچے بلوک لگا دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے جتنے بھی فلیچنگ ڈیبل بنائی تھی تو اکے کر کے یہاں پہ ہم کو لگانی ہے اور یہ بہت جروری ہے ان کو لگانا ہے کیونکہ ویلیجر یہاں پہ ہی جوب لیں گے تو ان کو فٹا وٹ لگا دیتا ہوں میں پہلے تو فلیچنگ ڈیبل لگانے کے بعد میں آپ کے پاس جتنے بھی ٹورچ ہو تو یہ یہاں پہ لگا دینا ہے تاکہ اندیرہ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ ویلیجر آئیں گے تو ویلیجر کے لیے تھوڑی سروشنی کر دینا ہے یہاں پر نہیں تو یہاں پہ زومبی سپن ہوں گے اور سارے ویلیجر کو مار دیں گے اس لئے ہم کو یہاں پہ توڑی روشنی کرنی ہے اوکے گائز تو اب جو کام آتا ہے وہ ویلیجر کو لے کے آنا اور یہ سب سے مشکل کام ہے تو سب سے پہلے ہم ویلیجر کے اندر جاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں ویلیجر کو کتنا ٹائم لگتا ہے اس جگہ پر لگ کے آنے کے لیے تو فٹا وٹ جاتا ہوں میں ویلیجر کے اندر تو میں ویلیجر کے اندر آ چکا ہوں اور جو آپ کو یہ سامنے لنبا کر دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر میں دو ویلیجر کو کت کر کے رکھا ہے تو دیکھتا ہوں وہ ہے یا نہیں ہے تو ایک تو یہ رہا اور یہ رہا دوسرا تو اب یہ سب سے مشکل کام ہو گیا ہے تو یہ دونوں الگ الگ ہیں تو ان کو سب سے پہلے میں ایک ہی سائیڈ میں لے کے آتا ہوں اور نہیں تو بہت مشکل ہوگی ان کو ووٹ کے اندر بٹانے کے لیے تو سب سے پہلے میں ایک ویلیجر کو ایک ہی سائیڈ میں لے کے آتا ہوں تو اب میں بورٹ پلیس کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ آتا ہے نہیں آتا تو چلو یہ ایک ہی وار میں آ جگا ہے اور اب میں تھوڑا اس بورٹ کو آگے کرتا ہوں اور اب میں اس دوسرے ویلیجر کے پاس جاتا ہوں اور اس کو بھی نیچے اتارتا ہوں یہ جگہ سے اور دیکھتا ہوں یہ بیٹھتا ہے ایک وار میں چلو یہ بھی ایک ہی وار میں بیٹھ چکا ہے یہ سب سے اچھی بات ہے تو اب یہ جو جگہ ہے تو اس کو پہلے توڑنا پڑے گا میرے پاس تو یہ ایکس ہے تو اس سے پہلے میں توڑتا ہوں اور پھر میں ان کو نکالتا ہوں اور اس فام کے پاس پہنچاتا ہوں تو اگلی صبح ہو چکے اور اب میں ان کو رسی باندھ کے لے کے جاتا ہوں اور مجھے پتہ ان کو ایسے لے کے جانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن لے کے تو جانا ہی پڑے گا تو ان کو دیر دیر میں پہلے لے کے جاتا ہوں فام کے پاس اور پھر میں آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کافی زیادہ لمبے بن جائے گی اور کوئی مطلب نہیں یہ اتنی لمبی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو سب سے پہلے میں ان کو فارم کے پاس لے کے جاتا ہوں اور پھر میں آپ کو ملتا ہوں تو میں ویلیجرز کو یہاں پہ لے کے آ چکا ہوں اور تھوڑے سے بریٹ پہلے دے دیتے اور تھوڑے اور دے دیئے میں نے تو مجھے بریٹ کی ضرورت تھی اور مجھے ویلیجرز کے اندر ہی تھوڑے بہت حیبل مل گئے تھے تو اسے میں نے بریٹ منائی اور پھر ان کو لا کے دے دی تو اب یہ تھوڑی سی دیر میں پوپلیشن اپنی بہت زیادہ کر دیں گے تو تھوڑے دیر بعد میں آپ کو میں ملتا ہوں تو انہوں نے اپنی پوپلیشن بھی کافی زیادہ کر دی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو بھی کھالی جگہ ہے تو اس کو پورا فیل کر دینا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی بھی زومبیاں کے ان کو اندر مار نہ دے تو سب سے پہلے اس کو پہ کر دیتا ہوں میں اور پھر آگے کام بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے ہم کو تو اتنا کام بھی ہو گیا ہے ہمارا اور ہمارے فارم کے اندر فارس آرین کولوم بھی سپن ہو گیا ہے تو یہ تو اتریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کچھ ایسا بنا دینا ہے اور پھر اس کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک چیز پلیش کرنی ہے جیسے میں نے کریے اور پھر یہاں پہ باہر آنا ہے آپ کو اور یہاں پہ ایک ہوپر پلیش کر دینا ہے تو یہ دونوں پلیش کرنے کے بعد میں اس پوری جگہ کو آپ کو پیک کر دینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تو اس پوری جگہ کو پیک کرنے کے بعد میں جو آپ کے پاس سائن بورڈ ہے تو سب سے پہلے سائن بورڈ آپ کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے اور دوسرا ایک بلوک چھوڑ کے یہاں پہ آپ کو پلیس کرنا ہے اور تیسرا جو ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ پلیس کرنا ہے اور جو بیچ میں یہاں پہ آپ کو جگہ دکھ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو لاؤ بکٹ پلیس کرنی ہے تو میں کر دیتا ہوں تو اتنا کام ہو گیا ہے ہمارا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ سائیڈ میں آنا ہے اور جیسے میں یہاں پہ بلوک پلیس کرنا ہوں سیم تو سیم آپ کو بھی یہاں پہ سیم تو سیم بلوک پلیس کرنا ہے اور جیسے میں کرنا ہوں سیم تو سیم دیکھ لو بھائی ایسے کرنا ہے آپ کو بھی تو یہ آئرن گولم بیچ میں آنا ہے تو یہ تو کوئی نہیں تو یہاں پہ بیچ میں بھی آپ کو یہاں پہ بلوک پلیس کرنا ہے اور یہ پلیس کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر اوپر وارٹ بکٹ پلیس کرنی ہے اور باریس بھی ہو رہی ہے چلو کوئی نہیں تو یہاں وارٹ بکٹ پلیس کرتے ہیں یہ جو آئرن گولم ہے یہ لاوک پاس چلا جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسے جائے گا تو یہ میں نے وارٹ بکٹ پلیس کر دی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہ لاوک پاس چلا گیا آئرن گولم تو یہاں پر ہمارا آئرن فارم پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے اگلے اپیسوڈ میں دیکھیں گے ہم یہ فارم ایک گھنٹی کے اندر کتنے پرڈیوس کرتا ہے آئرن تب تک اس اپیسوڈ کا ویٹ کرو اور آپ کے پاس کوئی اور بیل کے ریلیٹڈ آئیڈیا ہو تو وہ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہو تو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں اور انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی